اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے میری رحمت میری غزب کے اوپر غالب ہے اللہ تعالیٰ مہربان ہے غفور الرحیم ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ ان واقعات سے کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے دیکھا ایک شخص ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے اس انداز سے وہ چروہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بلا رہا ہے کہ یا اللہ تُو میرے پاس ہوتا تو میں تمہارے خدمت کرتا تمہارے پاؤں دباتا دودھ پلاتا بکریوں کا دودھ پلاتا حرط موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے دیکھا اور سنے ان کے الفاظ سنے تو فرمائے گا کیا کہہ رہا ہے اللہ کے بندے تُو کیا کہہ رہا ہے ڈھانٹاؤ اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ہے کھانے پینے سے پاک ہے جسم سے پاک ہے تو کسی فارسی والے شاید نے کہا تُو برائے وصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن آمدی اے موسیٰ تُو تو وصل کرنے کے لیے آیا ہے جدائی کے لیے تو نہیں آیا وہ بندہ مر سے ملنے کے لیے کوشش کر رہا تھا سمجھے تُو نے میرے بندے کو مر سے جدہ کر دیا سمجھے وہ بندہ مر سے ملنے کی کوشش کر رہا تھا تُو نے جدہ کر دیا حضر موسیٰ نبینا علیہ السلام نے دیکھا ایک ایک شخص ہے سمجھے دیں غرق سے بچ گیا فرون غرق اور سارا لشکر غرق ایک شخص ہے وہ غرق ہونے سے بچ گیا حضر موسیٰ نبینا علیہ السلام نے فرمائے یا اللہ کیا حکمت ہے سارا لشکر غرق ہو گیا ایک شخص بچ گیا اللہ تبارک وآلہ نے فرمائے کہ موسیٰ یہ وہ شخص تھا جو تیرا روح پہ اختیار کرتا تھا کہہ دو نا سبحان اللہ تیرا روح پہ اختیار کرتا تھا میں نہیں چاہتا کہ جس نے تیرا حلیہ اختیار کیا ہو تیرا روح پہ اختیار کیا ہو میں اس کو بھی غرق کر دو اللہ تلاہیت نے مہربان کرے سورت محبوب را محبوب دا غرق را قابل بوت کے مشوکا اے موسیٰ تھا تو غرق کے قابل تھا تو غرق کے قابل تیری سورت اختیار کی تھی اسی وجہ سے چھوٹا میں نے چھوٹ دیا اللہ اکبر حضرت موسیٰ علیہ نبیٰ علیہ السلام جا رہے تھے راستے سے ایک شخص بڑا مالدار بڑا پیسے والا حضرت موسیٰ علیہ السلام جو گزرے توس جس نے کہا کہ اپنے رب سے کہہ دو میرے ساتھ دوستی کرے میرے دوستی کرے حضرت موسیٰ علیہ نبیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تور سینہ پہ جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے ارز کروں گا یا اللہ فلان شخص آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہے فلان شخص آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہے پھر اس کی مرضی ہے دوستی کرے یا نہ کرے اس کی مرضی ہے دوستی کرے یا نہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے تور سینہ پہ گئے اور فرمایا کہ یا اللہ فلان شخص آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ ان کو کہتو تیری اور میری دوستی پکی تیری اور میری دوستی پکی یاری پکی موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام واپس آئے تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ اس کا جو مال تھا مرنے لگا بکریاں دی مرنے لگی تھوڑا ہی عرصے میں کنگال ہو گیا لوکر چاکر ختم ہو گئے گھر والے سارے ختم اکیلا پچ گیا موسیٰ علیہ السلام کو گزر ہوا کچھ عرصے کے بعد موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے موسیٰ اپنے رب سے کہو میرے ساتھ دوستی توڑے حضرت سائی عبدالکریم صاحب قریشی رحمت اللہ نے واقعہ بیان کیا حدیث مبارک کا واقعہ ہے اے موسیٰ اپنے رب سے کہہ دو میرے ساتھ دوستی توڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے رب تورسی نابی جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا یا اللہ دوستی توڑنا چاہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے یا اللہ فلانچس جس نے آپ کے ساتھ دوستی رکھی دی وہ دوستی توڑنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کوترہ نے فرمایا کہ موسیٰ ہم جس کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں تو دوستی نبھاتے ہیں دوستی پکی رکھتے ہیں سمجھے نہیں موسیٰ علیہ السلام واپس آئے دیکھا کہ لوگوں کا حجوم ہے کہ کیا بات ہے ادھر شخص جو پہ کھڑا تھا بیٹھا ہوتا تھا وہ وہی شخص ہاتھی جو آیا سونڈ سے لے گا اس کو زرہ زرہ کر دیا ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا آیت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے اللہ کے ساتھ دوستی رکھی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اللہ کے ساتھ دوستی اور ٹکڑے ٹکڑے یا اللہ آپ کے ساتھ دوستی رکھی ان کا یہ حال کنگال ہو گیا مال مر گیا گھر والے نہیں بچے موسیٰ اس سے اس کو دیکھنا چاہتے ہو یا اللہ دکھا دے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کے دروازے کھول دیئے دیکھا کہ سبحان اللہ وہ شخص تو ہوروں کے ساتھ دھولے میں جھول رہائے اللہ اکبر اللہ اکبر تمجھے دیں اللہ تلگی رحمت تنی وسیع ہے عزیز دعا کرتے ہیں اللہ تلگی رحمت سب کو آمال سال